بہن کماری مائواتی جندہ باد بہن کماری مائواتی جندہ باد مانی آکاش آلنجی جندہ باد بہن جان سمجھ باتی جندہ باد بابا ساہو مر رہے بابا شکریہ ساتھیوں کارکرم کے اگریم کاروائی کے لیے میں نور کروں گا سری رنمیجہ چیز ہے کہ وہ آئے اور کارکرم کا سنچالن کریں سری رنمیجہ سنگی ڈاکٹر رنمیجہ سنگی یہ مائک وہ الگ ہے میں سب سے پہلے بھارت کے سمجھ دان کو بنانے والے بابا شاہوی آرم بیٹکر صاحب بام شیف ڈی اے سپور بہن جن سماج پارٹی کے سنستاپک مانور سری کاسی رام صاحب کو سردہ سمن ارپیت کرتے ہوئے آج ایک دوشیے کارکرٹا سممیلن میں نیشنل کے کارڈینیٹر آج ایک آکاش آنن جی آپ کے بیچ میں آ چکے ہیں دو ارتار تالی بجا کر سواگت کرو جو ارتار تالی بجا کرو اب میں آکاش آنن جی سے نیویزن کرتا ہوں کہ ہمارے مہاپورس ڈاکٹر بھیم راہو بیٹکر صاحب بابا صاحب بے مانور کاسی رام صاحب کو سردہ کرنے کا کشت کریں مانے آکاش آنن جی مانوری ہلو ہلو میں بہجن سمات پارٹی کی منڈلے سبھی راڑویجے سنگھ جی راج کمار گوتم جی سبھی ذمہ دار ساتھیوں سے میں نیشنل کوڈنیٹر آکاس آنند جی کا بڑی مالا سے شواگت کریں آکاس آنند جی کا ملکہ بڑی مالا سے شواگت کریں آنند جی کا بڑی مالا سے شواگت کریں آنند جی جڑا یہ ساؤنڈ تیج کرو ہلو تیج کرو تیج ہلو ہلو یہ کم ہے ہلو 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 ہم آپ لوگ چاہتے ہو کہ آکاس آنند جی کا جوڑ دار جو شواگت ہوا اس کے لیے ایک بار تالی اور نہیں بجنا چاہیے اب میں آپ دوسری کلی میں جو ہم لوگ ایک پچھمی یوپی کی طرف کے ساتھ ساتھ نگینہ لوگ سوا سے میں ان کا شواگت کرتا ہوں اور شواگت کے ساتھ ساتھ سپریم بھیڑ جو ہماری ہے جو ہماری بہوجن سماج پارٹی کا چن ہے ہاتھی میں راج کمار گوتم جی ویرال ویجیر سنگ جی اور ہمارے دھنی رام کیرت پور جی اور سواگت کرنے میں کھڑی میں جو لوگ سبھا کے دونوں ہمارے کنڈیٹ ہیں ویجنور سے ہمارے ویجندر سنگ جی اور آر کے مینوال جی یہ ہمارے بھی ان کو ویجندر سنگ جی کو ویجندر سنگ جی سواگت کر رہے ہیں جوڑ دار تالی بجا کر سواگت کر رہے ہیں بہوجن سماج پارٹی جندہ آباد بہوجن سماج پارٹی جندہ آباد اب اسے سواگت کی کڑی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کے بیج میں ایک جمعیدار ساتھی پارٹی ویپ شاتھیوں میں آپ سے کچھ رو بر رو ہونا چاہتا ہوں ہمارے بیج میں سوی کے ساتھ ساتھ آج جتنے لوگ یہاں آئے ہیں آکاس آنن جی کو سننے کے لیے میں آج آپ کو دے یہ راجنیتک جن سوا ہے یہ راجنیتک جن سوا کے ساتھ بہوجن سماج پارٹی جب جب کسی نے گرانے کی کوشش کری بہوجن سماج پارٹی کو ہمیشہ بہوجن سماج پارٹی اتنی ہی تیجی سے آگے بڑھنے کا کام کیا میں آپ کے بیج میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے سر سماج کے لوگ ہیں یہاں تک ہمارے بیج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل کارڈینیٹر ہمارے بیج میں پورے دیش میں چلنے کا کام کر رہے ہیں میں اپنی دل کی گہرائی سے ان کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اتر پر دیش میں جو سمیں دیا ہے میں اپنی دل کی گہرائی سے ان کا سواگت کرتے ہیں اس تک مال کرتے ہیں کیر مقدم کرتے ہیں دوستو بجرگوں آج جو حالات چل رہے ہیں دیش کے اندر جو حالات چل رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے آج جو راجنطق حالات پڑھ لے ہیں یہاں چار کنڈیڈیٹ چل لے ہیں میں یہ مانتا ہوں کسی لوگ جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں ایک ووٹ سے شروعات کریں گے لیکن بہو جن سماج پارٹی کے پڑھتی ایسی تین لاکھ سے چار لاکھ ووٹوں سے شروعات کریں گے جو ہمارا بیس ووٹ ہے گا اس لیے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میں سر سماج سماج کے ساتھ ساتھ پال پڑھ جاپتی کچپ شاکھ سینی کے ساتھ ساتھ جار سماج کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ گوجر سماج کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ میں مسلم سماج سے بھی اپیل کرتا ہوں اے مسلم سماج کے لوگوں بجرگوں نوجوان ساتھیوں یہ آج وقت ہے آپ نے پہلے بھی ہمیشہ جتا کروی جا ہے اور یہ وہ سیٹ ہے جو سیٹ بہن کماری مائل تیجی نے پہلی بار انیس سو نو آسی میں جیت کر آپ کے ساتھ رہنے کا کام کیا تھا آج وہ کلی ہے کہ آج آپ کے بیچ میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں خاص کر میں سر سماج کے ساتھ ساتھ مسلم بجرگوں سے نوجوانوں سے کہ آپ کے بیچ میں ایک ایک مسلم سماج کا ووٹ اور ایک ایک سر سماج کا ووٹ اگر واقعی بھارتی انتہ پارٹی کو مو توڑ جباب دینا ہے اور سماج بادی پارٹی کو مو توڑ جباب دینا ہے تیسرے کی کوئی گنتی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ درا کے ووٹ لیتے ہیں یہ بھارتی انتہ پارٹی کو درا کے ووٹ لیتے ہیں کیسے دراتے ہیں آپ کو بتا دیں اگر میری بات صحیح ہے تو آپ مان لینا یہ درا کے ووٹ ایسے لیتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی ہمارے بھندو بھائیوں کو ڈر کس کا دکھاتی ہے مسلمانوں کا ڈر دکھا کے بھارتی انتہ پارٹی کا ڈر دکھا کے مسلمانوں کا ووٹ لیتی ہے یہ کیول درانے کا کام کرتے ہیں کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ یہ درا کے ہی تو ووٹ لیتے ہیں بتاؤ آپ میں آپ چہمت ہے کہ نہیں ہے تو یہ درانے والوں کو ان کو ایک میٹکندن کو جواب دینا ضروری ہے کہ اب دھر کے ووٹ دینے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ بھاسپا اور سپا کے لوگ درا کے ووٹ لیتے ہیں اور بہجن سماج پارٹی کی نیتہ بہن کماری مہتی جی ملا کے ووٹ لیتی ہیں سڑ سماج کو چھول کے ووٹ لیتی ہیں اسی میں آگاز دیتا ہوں میں اپنی بات آپ کے بیچ میں بار بار کرتا رہوں گے لیکن آکاز جی کا ہمارے پر آدیش ہوا کہ بھائی رائن صاحب آپ بھی کچھ بولیے تو میں آپ گجارش کرتا ہوں آکاز جی سے آکاز آنن جی سے کہ میں دل کی گہرائی سے ان کا سواگت کرتے ہیں خیر مجدم کرتے ہیں آئیں اور اخت مثل فونوں کو مائے خوش کرتے ہیں مانے آگاز آنن جی بہترین 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 بہت ایک بار سے پکار رہی ہے ایک بار جیبیم ایفزہ کرے گی لکھنو تک آباد جائے جیبیم ساتھیوں یہاں پر آج موجود سر سباج میں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ماتاؤں کو میرا سلام اور باقی سب سماج کے ریلیجن کے سبھی ویقتیوں کو بھائیوں بہنوں کو جو آج یہاں موجود ہیں آپ سبھی کو میرا پرنام میرے سبھی ماتائیں بہنیں بڑے بزرگ جو آج یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں موجود ہوئے ہیں آپ سبھی کا میں تہ دل سے دھنیواد و شکریادہ کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں ساتھ ساتھ میں آج یہاں منچ پر موجود پارٹی کے سبھی ورشت و چھوٹے بڑے پدردکاری ایویم کارے کرتا گڑ جنہوں نے اس سبھا کو اتنی بڑی سکسس بنانے میں اپنا پورا سمیں دیا تو ان سب کو بھی میرا تہ دل سے دھنیواد ساتھیوں اس لوگ سبھا کے سمبند میں کچھ ضروری باتیں رکھنے سے پہلے میں بہوجن سماج پارٹی کی راشتے ادھیاکش ایویم اتر پدیش کی چار چار بار مکھے منتری وے پور سانسد آدھرنیے بہن جی کے نام سے لوگ پریے ہماری آدھرنیے بہن کماری مائیواتی جی کو تہ دل سے سواگت وے دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے اپنا پورا جیوت بامسیف ڈی ایس پور وے بی ایس پی کے جنم داتا ایویم سنستاپک ماننور صاحب شری کانشی رام جی کے پتائے ہوئے راستے پر چل کر پرم پوجے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہو امبیٹ کر جی کے مانفتہ وادی وے آتم سمان ایویم سوابیمان کے موفمنٹ کے لیے اپنا پورا جیون تیاک کر اس مشن موفمنٹ اور پارٹی کو نئی ارجہ دینے کا جو کام کیا تتھا اتھا پٹیش جیسے وشال میں مہتپونڈ راجے میں چار بار اس شمیدے ہیں موسیقی 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 ساتھیوں سکشا کے معاملے میں بی جے پی کی سرکار کے نام کیا کریڈٹ آتا ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے پیپر لیگ کی خبریں آتی ہیں یہ ہے ان کی سکشا پچھلے ہی کچھ مہینوں میں اتر پردیش میں باجپا کی سرکار میں کچھ پولیس کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے ایک انٹرنس ایگزیم رکھا قریب ساٹھ ہزار بچوں نے ہمارے یوہ ساتھیوں نے اس کے لیے اپلائے کیا اس امید سے کہ ان کا بیچاروں کا سیلیکشن ہو جائے گا کہ وہ بھی اپنے گھر میں اپنے باپوں کے لیے ایک مضبوط پلر کی طرح کھڑے ہوں گے انہیں فینینشلی سپورٹ کریں گے پر انتو کیا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد پتا چلتا ہے کہ جی پیپر لیک ہو گیا اور وہ پیپر رد کر دیا گیا نہ وہ پوسٹ کبھی بھری گئی ساتھیوں آج بی جے پی کی سرکار کے دوران پچھلے دس سال سے پڑھائی شکشہ کے معاملے میں اتنا در گر چکا ہے کہ آج اگر آپ آٹھوی ککشہ کے بچے سے پوچھے کہ بھائی تم پلس مائنس ڈیویزن ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہو کیا سرکار کا سروے ہے ساتھیوں سرکار کا سروے ہے کہ آج بھی آٹھوی ککشہ کے بچے آدھے بچے یہ پلس مائنس تک نہیں کر سکتے کس بات کی سکشہ دی ہے انہوں نے پچھلے دس سال میں ساتھیوں اگر آپ بولتے ہیں کہ انڈیا کو آپ ورلڈ میں سب سے بڑی اکانومی بنانے جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی سب سے بیس فاؤنڈیشن ایڈوکیشن ہوتی ہے ہماری سکشہ ہوتی ہے اور آپ اگر بھارت سے امریکہ میں کام لوگے اگر آپ بھارت سے چائنہ میں کام لوگے اگر آپ بھارت سے یورپ سے کام لوگے تو آپ کی بیسک ایڈوکیشن کیا ہے کہ آپ کو انگریزی بولنی آنی چاہیے پھر آپ ان سے ہندی میں تو بات نہیں کریں گے نا آپ کے بچے انگریزی میں ہی ان سے بات کر پائیں گے پرنتو باج پا کی پچھلے دس سال کی سرکار میں سکشہ کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ آج ہمارے بچے انگریزی کا ایک سنٹنس نہیں بول پاتے اور یہ میں اپنے مند سے نہیں سرکاری کے سرکار کے سروے اور ڈیٹا ریکارڈ سے بول رہا ہوں تو پوچھئے باج پا کی سرکار سے کہ نہ تم پیپر پورے گرا پائے نہ تم ہمارے بچوں کو پلس مائنس سکھا پائے نہ تم انہیں انگلیش بولنا سکھا پائے تو کس بات کی تم نے ہمارے بچوں کو سکشہ دی انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے بھوششے کے ساتھ کھلوڑ کیا ہے ساتھیوں یہ بات سکشہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھوششے کا ہے تو آپ ایک بات ضرور ان سے پوچھئے گا کہ بھائی صاحب پچھلے دس سال میں آپ نہ ہی ساکہ کھالی سینٹر میں نہیں یہاں اتر پردیش کی راج سرکار میں بھی آسین ہیں اور آپ کے حالات کہیں پہ بھی صدرے نہیں تو اس باری کس مو اور حق سے آپ ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہیں ساتھیوں ویسے تو کینڈر کی سرکار ڈیجٹل انڈیا کے نام پہ بہت ڈھنڈورا پیٹتی ہے جہاں جاتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ ڈیجٹل انڈیا یہ ڈیجٹل انڈیا وہ بھارت یہاں جا رہا ہے بھارت وہاں جا رہا ہے پر حقیقت تو یہ ہے ساتھیوں کہ آج 65% سے زیادہ سکولوں میں آج ایک کمپیوٹر تک نہیں ہے آپ بولتے ہیں کہ ہم ڈیجٹل انڈیا بنائیں گے ہم بچوں کو اے آئے کے بارے میں سکھائیں گے ہم انہیں سوفیر ڈیولپرز بنائیں گے کیسے بنائیں گے آپ سرکاری سکولوں میں ایک کمپیوٹر نہیں دے سکتے 35% سے زیادہ 35% سے کم سکولوں میں آج بھی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے ساتھیوں یہ جو آپ کو ایک دنیا میں ورلڈ اکانومی کا سپنا دکھاتے ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹے وادے ہیں وہ پچھلے 25 سالوں سے جھوٹا وادہ دکھاتے آئے ہیں پہلے گجرات میں اور آپ پورے بھارت میں اور آج اس کا نقصان آپ لوگ نہیں آپ کے بھوشے میں بچے پہ چکائیں گے ساتھیوں سمیں آ گیا ہے ان سے صحیح سوال کرنے کا اور صحیح جگہ ووٹ ڈالنے کا سہیتیوں جو بچے کسی طرح گریجویشن تک پہنچ گئے کیونکہ سرکاری سکول سے نکل کے پڑھنے میں تو بہت تکلیف کوئی بچہ اگر پرائیوٹ سکول سے نکل جائے گریجویشن کر لے پی ایجڈی کر لے تو اس کے لئے اب روزگار کے موقع نہیں کیسے نہیں ساتھیوں بی جی پی کے سرکار کے دوران آج تین میں سے ایک گریجویٹ بیروزگار گھوم رہا ہے یہ جو بولتے ہیں کہ بھئی ہم ہر سال دو کروڑ نوکری دیں گے دوزار چودہ میں بہت بڑا وعدہ لے کے آئے تھے سب نے اسی نام پہ ووٹ دیا تھا کہ ہمارے بچوں کی نوکری لگ جائے گی آج تین میں سے ایک بچہ بیروزگار گھوم رہا ساتھیوں بیروزگاری کا اتنا برا حال ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایسی ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو آپ سن کے حیران ہوں گے میں ایک ہیڈ لائن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نبے ہزار سے زیادہ پی ایج ڈی سکولرز انجینئرز اور گریجویٹس نے ایک کلاس فور کی نوکری کے لئے اپلائی کیا اوپننگ کتنی تھی ہزار پوسٹ ایک کلاس فور کی نوکری کے لئے پی ایج ڈی سکولرز اپلائی کر رہے ہیں گریجویٹس اپلائی کر رہے ہیں یہ ہے پچھلے دس سال میں بھاشپس سرکار کا ایڈکیشن ایمپلائیمنٹ پہ ریکارڈ ساتھیوں پردھان منتری جی اور بھاشپا کے کے اندر کے سارے منتری بڑے گروہ اور فقر سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے آج تک اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت میں راشن راشن دینے کا کام کیا انہوں نے ایسی سکیم چلائی مفت میں راشن دینے کی کہ آج اسی کروڑ لوگ بھارت کے وہ سکیم کے اندر اس کا فائدہ اٹھا رہی ساتھیوں کہ اندر کی بھاشپا سرکار جو بڑے چوڑ کر بولتی ہے کہ مطرو آج بھیجے پی کی سرکار نے اسی کروڑ سے زیادہ دیشوازیوں کو مفت میں راشن دینے کا کام کیا ہے پرنتو یہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی جو اسی کروڑ لوگوں کو تم نے مفت میں راشن دینے کا کام کیا اس میں اتنا چوڑنے کی کیا بات ہے وہ مفت میں راشن اس لیے تم سے لے رہے ہیں کیونکہ تم نے انہیں روزگار نہیں دیا ہے پچھلے کئی سالوں سے تم دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ کتنی نوکریوں ہیں اگر نوکریوں ہوتی تو کیا اسی کروڑ کا اسی کروڑ میں سے لوگ بھارت کے آپ کی مفت راشن پر ڈیپینڈنٹ ہوتے کیا بتائیے ساتھیوں اور سب سے بڑا دھوکہ اس اسی کروڑ جنتہ کو مفت میں راشن دینے کا ہمارے ٹیکس پیئر پہ دو لاکھ کروڑ کا ٹیکس برڈن پڑتا ہے یہ خرچہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے دیا جاتا ہے اب ایک بات سوچئے دو لاکھ روپے یہ سرکینڈر کی سرکار دھائے ہزار روپے تین ہزار روپے مہینہ راشن دینے میں خرچتی ہے اگر یہ آپ کو بیس ہزار روپے کی بیس نوکری دے دیتی تو آج بھارت کی ترقی دو لاکھ کے خرچے سے نہیں بیس لاکھ کروڑ کے فائدے سے ہوتی انہوں نے صحیح معنی میں دھائی دو لاکھ کروڑ کا چونہ نہیں لگایا اپنی جنتہ کو انہوں نے بیس لاکھ کروڑ کا نقصان کیا ہے اپنی عوام کا ساتھیوں سرکشہ کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی ٹپڑی نہ ہی کرے تو اچھا ہے میں ان کے بس ایک نوٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے آپ کو ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں صحیح طریقے سے سمجھا دے گا یہاں کے مکہ منتری جی ایک دن نوٹس جاری کرتے ہیں کہ آج سے لڑکیوں کو شام کو آٹھ بجے کے بعد سے پرائیویٹ انسٹیوٹس میں کلاسز لینا منع ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے بچیوں کی سرکشہ نہیں کر سکتے اب ساتھیوں جو ایسی ایسی گائیڈ لائنز پالیسیز ایشو کرے اس کے راجے میں اس کے رہتے ہوئے اس پردیش میں کونسی بیٹی سرکشت ہوگی آپ اگر اپنے بیٹی بچوں کو سرکشت نہیں رکھ سکتے تو آپ کیا ہمارے بڑے بزرگوں کو سرکشت رکھیں گے ساتھیوں یہ لوگ گرف کرتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کو لوگ بولتے ہیں کہ یہ بلڈوزر کی سرکار ہے ان مرکوں کو پوچھو کہ اگر بلڈوزر کی سرکار سے سیزے ٹوٹتی ہیں تو تمہیں وہاں سطح میں بٹھانے کا کام اس جنتہ نے جو کیا تھا یہاں پہ اس پردیش کو بنانے کے لئے کیا تھا نہ کی توڑنے کے لئے ان لوگوں میں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ بلڈوزر کا سرکار کا کتاب لے کے گرف کی بات نہیں یہ شرمندکی کی بات ہے کہ جو تم پہ یہ پوری عوام یہ اروپ لگا رہی ہے کہ تم بلڈوزر کی سرکار ساتھیوں ان کے فائننشل وزڈم ان کے انڈسٹینڈنگ آف فائننشل نالج یہ کتنے اچھے ہیں بھارت کے ویپار میں یہ میں آپ کو ایک اور سٹیٹس ایک فیکٹ کے بارے میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں اور اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا ساتھیوں جب کینڈر کی سرکار میں بھاجپا حاسین ہوئی تھی تو کینڈر کی سرکار پہ اٹھاون لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کا کرزہ تھا آج دوہزار چوبیس میں یہ اٹھاون لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کا کرزہ بڑھ کر آج ایک سو باون لاکھ کروڑ ہو چکا ہے اتنی ہی اچھی ان کی فائننشل نالج ہے اتنا ہی اچھا ان کا بزنس سینس ہے یہ انڈیا کو انڈیا کو بھارے دیش میں ایک لارجسٹ فائیو ٹریلین ڈالر ایکانومی کی بات کرتے ہیں اگر کرجے پہ چوڑنا ہے تو بھائی صاحب ہمیں ایسی سرکار اور ایسا چوڑنے ہی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو روزگار ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پیسہ لے کے آئے اور بولے کہ ماں تیرے کو باہر سرکار کے فری خانے راشن کی سکیم پہ ضرورت نہیں ہے میں تیرے لیے کمار زکتا ہوں انہوں نے ساتھیوں ہر سطر پہ ہر سطر پہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور آپ کے اب آپ کا سمیں آگیا ہے ان سے سوال کرنے کا کہ بھائی کس طریقے سے تم سرکار چلاتے آئے ہو اب سمیں آگیا ہے ان کو ان کی حرکتوں کے لیے اکانٹبل ہولڈ کرنے کا ساتھیوں یہ لوگ پچھلے دس سال سے آپ کے ساتھ ہیں یہ دس سال سے آپ پہ راج کرتے آئے ہیں اور آج بھی جب یہ آپ کے بیچ میں آئیں گے تو اگلے پندرہ سال کا سپنا دکھائیں گے یہ اپنا پچھلے دس سال کا ریپورٹ کٹ نہیں دیں گے آپ کو ساتھیوں میں بہنجی کا گورننس موڈل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم دوہزار سات میں سطہ میں آئے تھے اور ہم دوہزار بارہ تک سطہ میں تھے پر آج بھی بہنجی کے اوپر سے گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ آگے آنے والے پانچ سال کے لیے کیا کریں گے وہ نہیں بتائیں گے آپ نے پچھلے پانچ سال میں کیا کیا آپ وہ بتائیں گے جنتا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کارشالی کتنی مضبوط ہے وہ آپ کے بھروسے پہ ووٹ دے آپ کے کام پہ ووٹ دے تو ساتھیوں میں آپ کے سامنے بہنجی کے کچھ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے سہی نیتا کون ہے بہنجی کے گورننس موڈل کے تحت ساتھیوں بسپا کی سرکار نے مہا مایا گریب بالی کا آشباد یوجنا چلائی تھی جس کے تحت تین لاکھ پچیس ہزار بچیوں کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کا بہنجی نے کام کیا تھا ساتھیوں بہنجی نے اپنی سرکار میں تین ہزار دوزو پچاس کروڑ روپے اپنی بچیوں کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کا کام کیا جب وہ پیدا ہوئی تاکہ اٹھاروز جب وہ اٹھاروز سال کی ہو تو ان کو اپنے ماں باپ یا اپنے کسی بھائی بہن پہ ڈپینڈ نہ ہونا پڑے وہ اپنے پیرے اوپر کھڑی ہو سکے دیش میں پہلی بار پیدا ہوتے ہی بچی ایک لگ پتی بنی تھی بہنجی کے شاسنکال میں ساتھیوں بہنجی کے گورننس موڈل کے تحت بی ایس پی کی سرکار نے ساویتری بھائی پھولے والی کا شکشہ یوجنا چلائی تھی جس کے تحت ساتھ لاکھ سے زیادہ بچیوں کو باروی تک کی شکشہ فری میں پرابت کرائی گئی یہاں پہ بہنجی نے فری میں راشن نہیں باٹا یہاں پہ بہنجی نے فری میں شکشہ بٹی ہے آپ سب جانتے ہوگے بابا صاحب کیا کہتے تھے بابا صاحب کہتے تھے اگر کوئی شکشہ پرابت کر لے شکشہ کیا ہوتی ہے شکشہ شیرنی کا دودھ ہوتا ہے جو ایک بار پی لے تو صرف دھاڑتا ہے اور دھاڑتا ہی رہتا ہے بہنجی نے اپنے پردیش میں ہر ایک بچی کو ایک شیرنی بنانے کا کام کیا ساتھیوں ساتھیوں اس سکیم کے دوران بہنجی نے اپنی بچیوں کے لیے چھ سو کروڑ روپے خرچے تھے ہم نے کبھی ادھر ادھر پیسہ نہیں اڑایا بہنجی نے ہمیشہ بہت ٹارگٹیڈ بہت صدیق طریقے سے صحیح جگہ آوے پیسے کا استعمال کیا تاکہ آنے والی جنریشن کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلائے ساتھیوں بہنجی موڈل آف گورننس کے تحت بسپاکی سرکار میں پردیش میں کئی بیویسائق ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز انجنیرنگ کالیجز پولی ٹیکنک ایویم انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایویم انہیں پچھلے ورگوں کے لیے ان سبھی کالیجز انسٹیٹیوٹ اور ایڈکیشن سینٹرلز میں ستائیس وی صدی سیٹو کی آرکشن تے کی ساتھی ساتھ اس میں پہلی بار سرکاری کالیجز میں پچھلے ورگ کے لیے ستائیس پرسنٹ آرکشن ہوسٹلز میں تے کیا ساتھیوں بہنجی نے ہر ورگ کا دھیان رکھا وہ چاہتی تھی کہ ہر بچہ پڑھے ہر سماج ہر ورگ کا بچہ پڑھے کسی کے لیے پڑھائی کے لیے پیسہ میں ایک مشکل نہ بن پائے یہاں پہ پچھلے دس سال سے کانگریس بی جے پی کی سرکاریں چلتی آ رہی ہیں ویبن ویبن پردیشوں میں اور ستہ میں کیندر میں بھاچپا کی سرکار کیا آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی تم فری کی راشن کی بات کرتے ہو کتنے کالجز بنوائے تم نے کتنے کالجز چل رہے ہیں کتنے بچوں کو تم نے پڑھایا سوال آپ کے بھوشے کا ہے ساتھیوں آپ کے آج ووٹ ڈالنے سے آپ کے بچوں کا آپ کے بچوں کا بھوشے بدلے گا آپ لوگوں نے اپنا جیون جی لیا ہے آج آپ کے بچوں کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا ساتھیوں بہنجی کے موڈل آف گورننس کے تحت بسپا کی سرکار کے بسپا کی سرکار نے سرکاری نوکریوں کے ساتھ ساتھ دیش میں پہلی بار سرکاری ٹھیکوں میں بھی آرکشن کی ویوستہ تے کی ہمارے لوگ پچھڑے ورک کے لوگ بہوجل لوگ خالی سرکاری نوکریوں میں آگے نہیں بڑھیں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آگے بڑھیں گے وہ اپنے پیروں پر بزنس کھڑا ہو بزنس کھڑا کر کھڑے ہوں گے ساتھیوں وہ اپنے آپ کو نوکری مانگنے نہیں نوکری دینے لائق بنیں گے بہن جی نے ہمیشہ سے آپ سب کے لیے ہمیشہ آگے کے لیے سوچ کے کام کیا ساتھیوں بہن جی کے موڈل آف گورننس کے تحت بسپا کی سرکار نے کرشے وے سنبندت کاریوں میں سب سے پہلے منمم ویجز کو پچھمن روپے سے بڑھا کر سو روپے پرسیدن کیا ساتھیوں ساتھی ساتھ اندھے پچھوے ورگوں کے لوگوں کی کریمی لیئر کی واشق آئے تین لاکھ روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دی تاکہ ان سبھی لوگوں کو فینانچلی لاب ہو سکے ساتھی ساتھ بہن جی نے بہن جی کے موڈل آف گورننس کے تحت بسپا کی سرکار میں نبی ہزار سے ادھے شکشکوں کو سرکاری نوکری دی گئے ایک لاکھ سے ادھے صفائی کرمچاریوں کو سرکاری نوکری دی گئے دو لاکھ سے ادھے جوانوں کو پولیس پورس میں بھرتی کیا گیا اور ساتھیوں اپنے ساڑھے پانچ سال کے شاسنکال میں چھ لاکھ سے ادھے اپرکاس سماج کے سبھی کمزور لوگوں کو ویبن ویبن سرکاری نوکریوں پہ پدوں پہ نبت کیا گیا اور ساتھیوں آپ جان کر حیران ہوں گے یہ سارے کام یہ سارے کام بہن جی نے تب کیے جب پوری دنیا آرتک مندی کے دور سے گزر رہی تھی اسے کہتے ہیں فائنینشل انسٹیٹیوشن فائنینشل نالج کی ایک سینسبل طریقے سے گورنمنٹ رن کرنا ساتھیوں بہن جی نے کبھی سرکاری کھرچے سے اپنی سرکاری نیتیوں کو چمکانے کا کام نہیں کیا جو آپ سب جانتے ہیں بھاشپا بخو بھی جانتی ہے سو کروڑ سینکشن کرے گی پولیسی کے لیے اس میں سے پچھتر کروڑ روپے اس کو ایڈوٹائز کرنے کے لیے خرج دے گی بہن جی نے کبھی ایسے کام نہیں کیے انہوں نے آپ کے ٹیکس کے کمائے ہوئے پیسے کو بخوبی سمجھا کہ وہ کتنی محنت سے کمائے جاتا ہے اور سب جگہ وہ باتنے کا کام کیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی وہ ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ بابا صاحب اور مانیور صاحب شریف کاشی رام جی کے سپنوں کو وہ اس پردیش میں نہیں بلکہ پورے دیش میں لاغو کر کے ان کے سپنے کو پورا کر سکیں ساتھیوں میں دل سے ہی نہیں بلکہ دماغ سے بھی آپ سے بولوں گا کہ کام لیں اس باری دل سے آدمی بھاوک ہو کے بولتا ہے بھاوک ہو کے ایکشن لیتا ہے کبھی لگتا ہے کیار میرے سماج کے میرے پریوار کے میرے دوست تیار کے یہاں گھٹنا ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں میں بھی آندولن کروں میں بھی پولیس سے جھگڑوں میں بھی ایس پی اور ڈی ایم سے لڑوں کہ اس کو نیائے ملنا چاہیے ساتھیوں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بھٹ یہ کبھی بی ایس پی کا طریقہ نہیں رہا کبھی بھی بی ایس پی کے لوگ سڑک پہ اتر کر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ سوج بوج اور دماغ سے کام لیا بہن جی نے ہمیشہ سمجھایا کہ ساتھیوں سڑک پہ اتر کر جھگڑا کر کر آپ کو آپ کے لوگوں کے لیے نیائے نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کے لوگوں کے بارے میں اور اپنے سماج کو جاگروک کر کے ووٹ ڈال کے اپنے لوگوں کو تختہ میں بٹھا کر ان لوگوں کے لیے نیائے ملے گا ساتھیوں پچھلے کچھ سالوں سے آپ لوگوں کے بیچ میں ان ویرودھی پارٹیوں نے قسم قسم کے لوگ چھوڑ رکھے اب نام لے کے ان کو بتانا کیا ان کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں پر وہ آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے بھٹکا رہے ہیں وہ میں کام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں کہ آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ان کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ ایک بار آپ ان کے چکروں میں پھنس گئے تو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا ساتھیوں یہ آدمی اپنے آپ کو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اتروں گا اپنے سماج کے لئے اندولن کرتا ہے جھگڑتا ہے لڑتا ہے ہمارے یوہا ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یوہا ساتھیوں پہ مقدمے ہوتے ہیں اور جیسی مقدمے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بچاؤ وہ آدمی پھر یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ بھاڑ جاتا ہے وہاں پہ اندولن کرتا ہے اور اس کارواں میں ہمارے سوی یوہا ساتھیوں پہ مقدمے درد کراتا جا رہا ہے اگر آپ پہ ایک بار مقدمہ درد ہو گیا ساتھیوں تو سرکاری نوکری ملنوں میں مشکل ہو جائے گی روزگار ملنے میں مشکل ہوگا یہ آپ کو آج گرم گھون نہیں دکھا کے ایموشنل کر کے آپ کو سڑکوں پہ لے جا رہا ہے اور بعد میں پھسا رہا ہے کی طاقت آپ کو ستہ میں آنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کو جاگروک کر کے اپنے پارٹی کو مضبوط کر کے اس کو ستہ میں لا کر نیائے اور روزگار ملے گا ساتھیوں ایسے نہیں ملتا روزگار ایسے نہیں ملتا نائے ساتھیوں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اس ویکتی نے اپنی پوری جی جان لگا دی کہ وہ انڈی ایلائنز میں گھوز جائے کسی طرح اگر انڈی ایلائنز میں گھوز گئے تو بھائی اپنی ایک سیٹ نکال لیں گے بیچارہ گھبراتا ہے کہ اپنے آپ لڑنا پڑ جائے تو زمانہ جبت ہو جائے گی پرنتو ساتھیوں بیچارے کی قسمت اتنی خراب کہ انڈی ایلائنز میں ہو کے بھی بیچارہ بے گھر گھوم رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ سالہ کوئی ایک سیٹ تو دے دے بھائی اب اپنی خود کی پارٹی سے لڑنا پڑ رہا ہے بھائی صاحب آج کل جیتنے کے لیے کیا کیا نہیں کہہ رہے کہ بھائی بسپا کا پرتیاشی بہت کمزور ہے وہ لڑ نہیں پائے گا ہمارے پرتیاشی جی سے میں ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سامنے آئے آئیے آپ ساتھ اب بتائیے ساتھیوں اگر ہمارے پرتیاشی آپ کو کمزور لگ رہے ہیں اگر آپ ہمارے آپ کو ہمارے پرتیاشی کسی بھی طور طریقے سے لگ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ کے حقوں کے لیے نہیں لڑ سکتے تو ساتھیوں آپ یہاں پہ اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں پر انتو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پرتیاشی اتنے ہی مضبوط ہے جتنا ہمارا کیڑر اتنے ہی مضبوط ہے جتنے ہمارے کارے کرتا تو آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ سامنے والے کی زمانہ جب دھونے والی ہے اور یہی پرتیاشی اس کو وہ موتوڑ جواب دینے والے ہیں سرندر پال تم آگے بڑھو سرندر پال جی آگے بڑھو ساتھیوں وہ ایسی ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے کہ اب اس کی اور باتیں کریں گے تو ہماری بیستی ہو جائے گی تو اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب لوگ صبح آمچناب ہو رہے ہیں تو یہ کسی بھی طریقے کے کنڈے اپنائیں گے جھوٹی افواہ فیلائیں گے یہ بیچارے نیلا پٹکا پہن کے آئیں گے اگر ان کا نیلا پٹکا بھیل ہو جائے تو پارٹی کا نام بھی بدل لیں گے ہمارے سنسطاپک کا نام رکھ لیں گے پرنتو آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے یہ اتنے ہی بیکار ہیں جتنی کانگریس اور بی جے پی جتنی سپا اور آر جی ڈی ساتھیوں آپ کو ان سب سے بچ کے اور سمل کے رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے پارٹی کے موومنٹ کو مضبوط کرتے چلیں اور لوگوں میں آپ کے کارے کرتاں آپ کے پرتیاشی کے بارے میں صحیح باتیں آگے رکھتے رہیں اور سب کو بتاتے رہیں کہ آپ کو اس باری ہاتھی کے سامنے والا بٹن دبا کر یہاں پر بہن جی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا کام کرنا ہوگا ساتھیوں آگے کی تین لائنیں میں وہ بول رہا ہوں جو بہن جی نے مجھ سے بولا لکھا بولنے کو ساتھیوں یہ میں بہن جی کے شبد آپ سے دور آ رہا ہوں بہن جی نے کہا کہ ان کی خاص طور سے ادھر نے بہن جی کی اپیل ہے کہ اس سمیہ دیش میں ہو رہے لوگ سبھا آم چناب میں آپ سبھی لوگوں کو ہر مورچے پہ سابدھان رہنا ہوگا آپ لوگوں کا ووٹ بہت قیمتی ہے آپ کا ووٹ کوئی خرید نہ سکے آپ کا ووٹ کوئی لوٹ نہ سکے آپ کا ووٹ کوئی کسی طرح قبضہ نہ سکے ساتھیوں جاتی برادری دھنبل مندر مسجد یا کسی بھی ویبن آدھی کے نام پر کوئی سوار تھی اپنے جال میں فسا کر آپ کا ووٹ کا کوئی درپیوگ نہ کر لے کیونکہ دیش کے ہر ایک مہلہ پوش وہ سبھی یوہ ساتھیوں کو آدھر نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر جی کے دیئے وہ اس ووٹ کی طاقت کو آپ صاحب شرکاشی رام جی کو نمن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں ایک بار پھر سے دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ سب آج اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں اکھٹے ہوئے اور یہاں پہ ہم سب کو سننے آئے تو آپ سبھی کا میں تیہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں یہاں موجود سبھی میڈیا بندو ہمارے بی وی ایف کی نوجوان ساتھی ہمارے ہمارے سٹیٹ کے کمیٹی کے سبھی ذمہ دار پددکاری اہوم کارے کرتا گن آپ سبھی کا بھی میں تیہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور ساتھیوں آنے والے لوگ سبہ آم چناب میں آپ ہاتھی والے سامنے ہاتھی والے نشان کے سامنے والا بٹن دبا کر یہاں بی ایس پی کو وجے بنائے اور بہن جی کے ہاتھ مضبوط کریں جے بیم جے بھارت